انسٹیٹیوشن آف انڈینئرز کے نیشنل پریزیڈنٹ سری حیمن ٹھاکری صاحب ہمارے اس کے اتر پردیش شاکہ کے عدیبت مسلط نور کھام صاحب منج براسین انسٹیوشن آف انڈینئرز کے انعے پتہ دکاری گن آج کے اس سنٹرنری سنیبریشن سماروں میں اپسٹھت بیبین اچھتوش شاہیوے تمام سارے انڈینئیس اور بیشت اگے جو آج اور دو دن کی کارے سالہ میں اپنی باتیں سب سے سادہ کریں گے آپ سب کو اتر پردیش ساکھا کا سو سال پورا کرنے کے آج کے اس سماروں میں بہت بہت امینندن کرتا کسی بھی سنسٹھا کا سو سال پورا ہونا یہ اپنے آپ میں بہت پڑی اپلکدی ہوتی ہے شتائی ہو گیا اور میں یہ شبہ کاونائے دیتا ہوں کی جو آج شتائی ہوئے وہ سہسترائی ہو کسی پرکار سے آگے ہزار سال کی یاطرہ اس یاطرہ کو سدت یاطرہ کوئی درستہ بند نہیں ہوتی لوگ بدلتے رہتے لوگ پریورتی سوتے رہتے لیکن وہ سہتت چلتی رہتی اس کی میں شبہ کاونائے دیتا مجھے بتایا گیا کہ اب اس انسٹریسن آف انجینئرز کے راستی اجھیکش اب تھاگرے صاحب کا کاریوز پوری ہو گئی ہے اب ان کی جگہ پہ ایک نئے اجھیکش جو کی پوروی شتر سے اس کو بلون کرتے ہیں سری چنمید دیوناس صاحب جو تپرا راجے ہمارا صدور کا راجے تپرا اتنا خوبصورت راجے ہیں وہاں کو بنام کرتے ہیں وہ آج یہاں پر سیت نہیں ہے کمی کارنوں سے میں ان کو بھی شبہ کاونائے دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بیٹن پاسان کیا تھاکرے صاحب نے اس بیٹن کو اسی رفتار کے ساتھ آپ آگے لے کر گے چندتے رہے اسی تپرطہ کے ساتھ اسی سنجدگی کے ساتھ جس سے طبیعہ یاکرہ جو سو سال پوری بھی یا ہیزار سال کے لیے آگے بڑھے گی میری بہت 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 مشکل کا بنا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج یہ جو آپ لوگوں نے دو دن کی کارے سالہ آئیوٹ کی ہے اس کارے سالہ کا ایک بند رکھا اپنے کی کس پرکار سے ہمارے انجینئرز جو دیس کا امرت کال ہے جس کا شمارہ مانی پناہ نمتری جی نے اپنے پندر اگس دو ہیدار بائیس کو لانچلے کے پراتیر سے اپنے راکھ کے سمبودن میں بتایا پورے دیش کو بتایا کہ امرت کال کی پرثم بھیلا ہے اور یہ ہماری آگامی پچیس سال کی یاترہ دیش کو وکست دیش بنانے کے لیے یاترہ ہے سارا دیش مل کر کے سارا دیش کے ہر کوئی لوگ مل کر کے ایک ٹیم انڈیا کے روپ میں جو پنچ پران انہوں نے بتایا پنچ پران پنچ پران کے ماتھیم سے دیش کو ایک وکست راست بنانے کے لیے ماں کی گھون کا عادہ کریں گے میں انجینئیس انسٹریشن آف انجینئیس کو اس بات کی بھی شروع کامنا ہے دیتا ہوں کہ آپ کے ماتھیم سے آپ کے جو رسارے صدت سے وہ اس جو ایک دیش کے لیے بہت مہت کون یاترہ ہے اس یاترہ میں اپنا بھرپور یوگڈان دیں گے جس سے ہمارا دیش ایک وکست دیش بن کر کے آگے نکلے گا میں اس منت سے دھنے باپ جاکت کروں گا ڈھاگرے صاحب کو انہوں نے مجھے بھی انسٹریشن آف انجینئیس کا ایک صدت سے کے روپ میں نامت کیا مجھے شکار کیا وہ بھی ہوتوں میں پڑھائی سے میں انجینئیس ہوں میں نے آئی آئی ٹی کانپور سے 1983 میں الیکٹرل انجینئنگ میں اپنی سچھا پوری کی یہ دوسری بات ہے کہ میں کسی بھی ایک دن بھی الیکٹرل انجینئر نہیں رہا اس کے بعد میں سیدھا سیدھا بھارتی پرساسنک سیوا میں 1984 میں آیا اور اس کے بعد ایک لمبی پسلے چار دسکتے دیش کی سیوا میں لگا ہوں لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ڈال دسکوں میں میں انجینئرز کا کارے تو نہیں کیا لیکن انجینئرز سے بہت سارے کارے لیے ہیں بہت سارا دیش کے لیے پردیش کے لیے اپنے جہاں بھی جہاں بھی ملے کارے گیا مشرق نور خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جو میں آگرہ کا جلدہ دکاری ہوا کرتا تھا جو میرے ساتھ وہ وہاں پہ پیلہ بھڑی بھاگو دیکھتے تھے یہاں پہ جین صاحب ہے یہ آج ہمارے پرمکہ بنتہ کا کام دیکھتے ہیں تو ان سارے کے سارے انجینئرز کے ساتھ تباہم سارے انجینئرز ساتھ کام کر کے لیے اور انجینئرز ساتھ کام کر کے ان سے کیسے بہتر سے بہتر ہم کام کرا سکتے ہیں دیش کے نیرمان میں دیش کے وکاس میں اس بات کی جن میں جائی ہم نے اب بکو بھی نمائی ابھی آپ نے حال میں دیکھا ہوگا جو ہمارا جو نیا سنسط دون بنا ہے مجھے شوہا کے پرابت ہوا ماننی پردھار منتری جی کے ساتھ کاری کرنے کے لیے آواشن ساری کارے بن پرانے میں سچیل کے روپ میں تو چاہے وہ نیا سنسط دون ہو نیا ہمارا سنٹر ویسٹا کا جو کندر مرمان ہو رہا ہے جو تباہم سارے وکاس کارے ہو رہے ہیں یا پورے دیش بھر میں جو ماننی پردھار منتری جی کا جو سکت بھارت مشن کی ایک آوہن ہوا کے پورے دیش کو چک کر دیں جس کا پرڑا مجھے بتانے کی آپ کیا ہو سکتا نہیں ہے جو پورے دیش میں کہیں بھی کشی شہر میں آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اٹل مشن فار امرت رجومنیشن اور اربن ٹرانسفارمیشن پورا کا پورا انسان سکر اربن علاقے کا سنوات کیا گیا پانچ سو ساروں کے لیے امرت جو مشن تھا اس کی تائر اور بعد میں جب ٹو پوائنٹ ٹو مشن آیا تو اس کے تدیش کے ہر نگروں کو ہر نگر جو لگ بک پانچ آ رہے ہیں چارزار آٹھ سو تب ہی رکھا جب میں اس میں کہاں پہ سکھی ہوا کرتا تھا ہر نگر کو کیسے ہم آہ وارٹر سیکیور وارٹر سیکیور سار کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہر گھر میں جل جو جن کا اپیوک اپیوک کیا ہوا جل ہے اس کو کیسے ہم واپس پھر سے سسٹم میں واپس لا سکتے ہیں اس کو اپیوک کر سکتے ہیں اس کو ٹیٹمنٹ کر کے اس کی اوپر ایک بہت بڑا انفرسکٹر کا کاری پرامک چواہاں وہ پورے دیش میں اس مارٹ شیڈی کے معجم سے اس مارٹ شیڈی کے معجم سے ایک پورے دیش کے شہروں کا کیسے سمارٹ بکاس ہو اس کے لیے سو سار کو چنے گئے اور اس کے معجم سے بہت چارا پوسٹ میں لکھے وال انفرسکٹر بلکہ انفرسکٹر پر ایک ایسا لیئر جس لیئر کے معجم سے جو بھی ہمارے پاس اپلکد ہے اس سے ہم ایسے اور ادھک سدھک لوگوں کی سویدھاؤں کو لوگوں کی آسکتاؤں کی پورتی کر سکتے ہیں جتنا جل ہے اس سے کیسے سب کو ٹونڈی فور بائی سیمن جل دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ارجہ ہے اس ارجہ کے معجم سے کیسے ہر کو ہر ایک کو سوا دے سکتے ہیں سکتا کی جو بہتتا ہے ہر چیز کو سواس کی بہتتا ہے ایک سمارٹ بہتتا دینے کیلئے پورے دیش میں جو آج میشن سے مومنٹ کروک لے چکا ہے کہ آج ہمارے سارے نگروں کو سارے سہروں کو کیسے ہمیں سمارٹ بنا سکتے ہیں آگی کا سمارٹ بیٹاس کر سکتے ہیں اس کا ایک لکس بنا سکتے ہیں یا پردھان منتری آواز سیوجنا جس میں ماننی پردھان منتری جن ایک لکس لیا جو دنیا میں آج تک کسی نے کبھی نہیں لیا کتنا بڑا چنوٹی پروڈکس کہ ہم ہر ایک کو آواز دیں سوچ کر کے ایک سہرن ہو جاتی ہے ایک کمپن ہو جاتی لوگوں کی دیش میں نگروں میں ایک کروڑ سے زیادہ مکان بنانے کا لکس جائے گیا جو کبھی نہیں ہو اس کے پہلے پورے بارہ سال میں کیوں ساڑھے آٹھ لاکھ مکان بنے تھے پورا جو اس کے پہلے جو یوپے کی رجیم تھی اور اس یوپے کی رجیم کے بعد ساڑھے آٹھ لاکھ مکان بنے تھے اور یہاں پہ ایک کروڑ سے زیادہ مکان سوچ بھی کوئی نہیں سکتا لیکن ماننی پدھار مانتی بھی کا جو ایک آبھا کی تک تھی اور مجھے سبھاگی ملاؤ اس کو کاری کرنے کے لیے آج دیش میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ مکان سنکسن ہے ایک کروڑ سے زیادہ مکان دوکر کام چانے ہوگی ایک کروڑ دو لاکھ اور لگ بک ستر لاکھ زیادہ مکان پورے ہو گئے جس میں پینے کا پانی ہو جس میں سوچانے ہو جس میں گیس کا چولا ہو جس میں بجلی کا کنکسن ہو تاکہ اس کو وہ ساری سلدائیں ہو جس سے وہ اپنی زندگی کی اپنی اپنی آکان چھاؤں کو پورا کر سکتا کہ ہر گریب کو مکان دینے کا کام اور اس میں ہمارا پردیش سب سے اوپر ہے پورے دیش میں سب سے اوپر ہے آج لگ بک اٹھارا لاکھ زیادہ مکان سنکسن ہے چودر لاکھ زیادہ مکان پورے کر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں سہری لاکھے میں اتنا بڑا کاری جو ہے یہ بھی ہمارا جو ہے جس میں آپ کو شاید زیادہ داری ہوگی مانی پردیش نے ایک بارہ پر اچھا کی یہ کیسے ہم دنیا کی بیس کنسٹرکن ٹکنالوجی کو اپنے دیش میں لاشتلا سکیں اور اس کے اوپر ہم نے جب کوشش کی تو اس کے بعد گلوبل ہاؤزنگ ٹکنالوجی چیلنج گلوبل ہاؤزنگ ٹکنالوجی چیلنج کا ایک پردیش لائیا جسے مارک دوہزار انیس میں مانی پردیش نے لانچ کیا اور ہمارے دیش میں دنیا کی بیسٹ چھے کنسٹرکن ٹکنالوجی جو چننے میں راجکوٹ میں اندور میں لکناؤں میں رانچی میں اور اگر تلا میں ان چھے سہروں میں وہ نئی ٹکنچ بہو الگ لگ قسم کی ٹکنالوجی ہے کیسے ہم بہت تیجی سے کنسٹرکن کر سکتے ہیں کیسے ہم جو تمام قسم کی جو ڈیزاستر رکھتے ہیں ایسی نئی ٹکنالوجی اور ٹکنالوجی نہیں لائے بلکہ ٹکنالوجی کے مازم سے لوگوں کو پرسیسٹ کرنے کے لئے ٹکنالوج رہی کارکرم کرنے کے کھرکے اس کے مازم سے لوگوں کو پرسیسٹ کرنے کے کارکرم جو ہمارا نیشنل اربل لائنلیوڈ میں سکتے ہیں کیسے ہم الگ لگ طریقے سے لوگوں کو ان کے لائنلیوڈ اپرسنل بھی نئے لائے اپرسنل بھی سکریٹ کر سکتے ہیں اور جو دیس میں میٹ میٹرو کا مکاس ہوا آپ کو جان کر آشر ہوا کہ دو جار چودہ کے پہلے ماتر دو سو چالیس کلومیٹر میٹرو تھی اور وہ بھی کیون پانچ سہروں میں آج لگ بگ نو سو کلومیٹر میٹرو ہے اور وہ پائیس سہروں میں اور یہی نہیں اٹھائیس سہروں میں تریس بارہ سو کلومیٹر میٹرو پہ کام چلنا ہے دیش کی پہلا آرار ٹی ایس ریجنل جاپید ٹرانسپورٹ ڈلی سے میرٹ کے بیچ پہ یہ پورا پورا جو ہے یہ اس کو بند کر کے تیار ہوگا اور بہت جلدی میں سوچتا ہوں اس کا پہلا سوٹر کلومیٹر کا ایک گھاٹن ہونے جا رہا اور پوری کی پوری یوزنہ ہماری دوزار پچیس تک پوری ترسے ڈلی سے میرٹ ہے جب آپ پہتیس منٹ میں ایک ایسپریشن سوچتا سکتے ہیں پچپن منٹ پہ سارے پندرہ ایسی حسن پہ رکھتے بھی چل سکتے ہیں ایسی ٹکنال ہی ہمارے دیش میں یہ سارا کے سارا کام کبھی میں یہ سب سارا چون انجنینگ کا ہی کام ہر ایک کام انجنینگ کا چاہے وہ پارلیمنٹ کا شخصن ہو چاہے وہ ہمارے پورا سنڈل ویسٹا کا پونر لے روان وہ سارے سنڈل ویسٹا کا جو آج کرتا پی فرد بنا ہوا ہے جو اس پرکار سے وہاں پہ ہٹ میں سے ان کو ہٹا کر کے سارا کے سارا ایک نیا بھون آپ جا کر کے دیکھیں آپ کو گروہ ہوگا دیش میں اس پرکار کا مارڈن کمپلیٹلی ایک آدھنک سردہ جو ہے ہمارے ہمارے میریٹری سرس کے سرس سیوہ کے لوگ ہیں ان کے لئے جو بنا ہے دو دو بڑے بڑے وہاں پہ پورے پورے آفیس کمپلکسز بنے ہے آپ دیکھیں کہ کس پرکار سے وہ اس میں ٹکنالوجی کا پریوک کیا ہے اور آپ کو آشری ہوگا کہ یہ ساری بھی ساری ٹکنالوجی کو اتنا سارا کام کیسے یہ مجھے سوہا کے پرابت ہوا دیش میں اتنے سارے نسل چھے چھے نسل نسل میٹرو کا تارکم ٹرانسپورٹ کا تارکم کرتا تھا کیسے کرتا تھا ایک انجینئر جو میرے اندر وہ انجینئر کے ماتن سے سپیس ٹکنالوجی کا پریوک کیسے ہم سپیس ٹکنالوجی کا پریوک ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نوہ چار کس پیٹار سے انویٹیو طریقے سے چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا ایک طرف بلک ناردنزیدی کا جو آشیواستہ اور دوسرے طرف یہ ہمارے ٹکنالوجی سے ٹکنالوجی کے ماتن سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں یہ انجینئرز کی طاقت ہوتی ہے آج ہم پردیس میں اتنا سارا جو کام ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے سارا کام ہو انجینئنگ کی یہ ساری اس بیدھاک کے اس پرکار سے ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ طاقت ہے انجینئنگ میں اور وہ طاقت ہے ہمارے انجینئنگ کی پڑھائی میں جو ہم نے آئی ایٹی کارگو میں پڑھائی کی آگے چل کر کے میں نے میریجمنٹی ڈگری حاصل کی سکنی سے اس کے بعد میں پبلک پالیسی کے ڈگری حاصل کی میں نے ایک سیک نیدہ لینڈ سے وہ جو تمام ساری جو اپنی ٹیکنیکل اپنے ایکسپورٹیس کو بڑھا دا چلا گیا وہ سارا کا سارا چیز ہمیشہ میرے کا ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سارے انجینئرز جو ہم سینٹرنی سیگریشن کر رہے ہیں جو ہمیں اس نے صدابی ورس بنا رہے ہیں اپنے دل لکھنوں کے ساکھا تھا آپ سب کے پاس ایک بہت بڑا اوثر ہے اپنی طاقت کو سمجھنے کا ہوگی آج جس پرکار سے ہمارا ایز آف لیننگ ہوا ہے جس پرکار سے لوگوں کے جندگی میں سدھار ہوا ہے کہ یہ ور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکنالوجی نے لوگوں کو پتا اتنے سارے لوگوں کو کتنا آسانی سے سب کو چیزیں ڈی بی ٹی ڈائریکٹ بین فٹ ٹرانسفر ابھی میں آ رہا ہوں گنہ جوا کے کارکم تھا آپ کو جان کر کے چکا چوٹ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ اس کے کارے کبھی جار بھی نہیں آسکتا تھا آپ کے مند میں دو لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے ہمارے گنہ کے کسانوں کو جو کبھارے کسان بھائی کسان گہنے ہیں جو گنے کی کھیتری کرتے ہیں ان کو چینی بلوگدارہ دو لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے کا ڈی بی ٹی بکٹان کیا گیا کسی شہسانوں یہ تکنالوجی کی طاقت یہ تکنالوجی کی طاقت ہے کہ آج پورے دیش میں اتنے سارے کسانوں کو ڈی بی ٹی کے ماتند اور کہیں کوئی چوچا نہیں ہوتا یہ تکنالوجی کی طاقت ہے کہ آج پندرہ کروڑ ہمارے جو خاتو یوزنہ اس کے اتنے سارے لوگوں کو کہیں کوئی اتر پردیش میں آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ جو آج مانی مخمدری جی نے جس پرکار سے تکنالوجی کا پریو کیا پورے پردیش میں یہ لوگوں کو خات جانے پورتا پہلے تم سمجھے تھے یہ ہمارے راشن کی دکانی کتنی بڑی سمجھا کی گھر ہوتی وہ ساری کی ساری تکنالوجی کے مادم سے پاس کے مادم سے کیسے گھٹو لی کم کم کر سکتے کیسے ایک ایک کہاں پورا کا پورا سسٹم تکنالوجی کے مادم سے مجھا کر سکتے ہیں اس کے مادم سے پورے پردیش فرمے اتنا بڑا کارکرمہ گریب کا لانکہ کارکرم ہو آئے لوگوں کو خات جانے پورتیتا کرنے کہیں کوئی شکایت نہیں ملتی نہیں ملتی یہ تکنالوجی کا یہ تکنالوجی کا یہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے بہت ساری نمہ چار اتر پردیش میں ہو رہے اتنا بڑا کارکرم ہوا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری نیویسٹر سمیٹ ابھی ہوا جس میں ساڑھے پیتیس لاکھ کروڑ کے انویسٹمنٹ کے نیویسٹ کے ایمیو سائن کیے گئے اگر اس پرکار کے نیویسٹ کے ایمیو قریب لگ بک تین ہیزار لوگوں نے اس پرکار اس پرکار کے ایمیو سائن کی یہ سمبھو نہیں تھا اگر ہم اس کو فیزیکلی اس پرکار سے کرتے ہیں یہ ساری ساری جوستہ کمکلیٹ آن لائن جوستہ آپ ساری جوستہ اس پرکار سے آن لائن جوستہ کی گئی ایسی جوستہ جی جسے کہ آپ کہیں سے کہیں بیٹھ کے 24 by 7 365 جہاں بیٹھائیں وہیں سے بیٹھ کر کے آپ ڈیویسٹ آگے اور آگے امیو کو پردیس پچیس پالسی جو مانی مخمدری جی ایک اچھا تھی اپنے پردیس کو دیش میں ایتنا بڑھیا باتوان بنائیں اس باتوان کو بنائنے کے لیے وہ ہر ایک چیز جو پالسی ساری پالسی تکنولوجی کے مارجن سٹو کو اپل اپل یہ تکنولوجی تکمال ہے جو آج ہمارے آپ دیکھتے دیکھتے ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم سمی میں ہمارا پبلک سویس سمی سمی آج مہینے میں پیشن پورا کیا تکنولوجی کا صحیح پریوک کر آج اتنی سارے ہمارے بن رہے تکنولوجی کا پریوک جس پرکار سے تکنولوجی نے نئے جو ہمارے انویویشن سمارے ہمارے سماج میں چیز پرکار سے بڑھ رہا ہے ہمارے بچوں میں لبت دو کروڑ بچے پرائیمری سکولوں میں ہمارے اگمیٹ ہیں ان کو ہر ایک کو سارا 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 دریس سے لے کر کے کتاب پاپی سے لے کر کے ان ساری چیز وہ کیسے اس کو ٹکنولوجی کے پاس کھیں کوئی شکایت نہیں ہو کھیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم کو نہیں لگا سارے لوگوں کو سارا سارا ٹکنولوجی کا تمال ہمارے انجینرز کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ ہم انفرسکٹر کو بھی بہتر کر سکتے ہم انفرسکٹر کے جب آج آپ بات کریں آپ بات کی کریں کہ امرت کال میں جو ماننی پدھان مندری نے لقص رکھا دیش کے سامنے وہ کیسے ease of living ہو ہر آدمی کا زندگی کیسے آسان ہو جس سے وہ اپنی ضرورتوں کے لئے جوزنے کی جگہ پر اپنی پوری سمتہ سے دیش کی ارث بہوستہ کو اپنا پورا پورا یوگدان دے جس کی روح جس کسی جو بھی اس کو جگہ ملی ہوئے اس جگہ کو کیسے دے سکتا کیسے ease of living business جس سارا کام ہمارا اتنے آسانی سے چیزے ہو جائے نہیں تو پہلے تو ایک چھوٹا سا آپ گیس کا چولہ لینے کے لیے گیس کے connection لینے کے لیے اتنے سارے لوگ سے سپارش کرنی پڑ کتنی ساری بات کرنی پڑ آپ کو اپنے مکان بنانا مکان نقصہ بنانے کے لئے پیچھے پیچھے بھاکتے رہنا پڑتا تھا سانو تب جا کر کے آپ کو کہیں سے بیلڈنگ بنانا ہو چاہے کسی پرکار کے نرمان کرنے میں کیسے چیزوں کی آپ کی last point تک ہو سکتی ہے جس جب پلاننگ کر رہے ہو تب جب پلاننگ پا جیوشن کر رہے ہو تب جب اس کو آپ جان کر رہا تو ہر آستر کے چیز پہ یہ ٹیکنالوڈی نے آج ثابت کیا اور آنے وادے سے نہیں اس امروط کال میں جب دیش کا پورا پریبار تو رہا ہے میں اس بتاؤ کہ ٹیکنالوڈی کار گروپ یوگ اور زیادہ بڑھتا سلا جائے اور زیادہ بڑھے گا تاکہ لوگوں کی جندگی آسان جو بچے جندگی آسان ہوگی لوگوں کی جندگی آسان ہوگی اور ہر بزنس کرنے والے کے جنگ کرنے والے کے جنگ کیسے چیزیں کو آسان ہم کر سکتے اس میں حمل دو کا ایک بہت بڑھا روح سکتا ہے آپ کو جب آپ کبھی سوچتے ہیں جب انجینئر کے روپ میں آپ اپنے آپ کو سوچتے کہ کون کس کو اپنا آدرس مانے آپ کو جھان آتا ہے بھگوان وشو کرما جنگ دیکھتے دیکھتے پورا ہمارا بھگوان کرسکی جو نگری تھی اس کو دیکھتے دیکھتے یوں کر کے بنا دیا اور ہم جی بھگوان وشو کرما کے ہی سنتان پیدا ہوئے ہمارے دینے میں بھی ساری چیز آپ کو جھان آتا جو ہمارے جو ہمارے جنہ بھارت رد کا پراب ہوا کیسے کتنے سارے مسکل کے سال سلیشن کو جب بہت ساری تکرون نہیں تھی تکرون نے یوں آسان کر دیا اور آج تو اتنے سارے لوگ ہیں آپ سارا سارا ہمارے ہندوستانی ہندوستانی لوگ چاہے وہ اس کو اس کی جو پلاننگ کی ہے جس بیلڈنگ کاری پکٹر جس نے بنایا ہے جو بیلڈنگ کی انجلنگ جو کر رہا بیلڈنگ کے اسٹرکٹر جو ڈیزائن جس نے کیا وہاں پہ جو اکیپنس لگے اور جو سارے ہندوستانی پہلے بار دیس میں دیس کے لوگوں نے دیس کے لئے کتنا بڑا پارلیمنٹ بنا کر دیا جس کو ہر بھارتی کو دیکھ آپ ہمارے پاس سنسادن بھرے پڑے جائیں تو ہمیں سب سے پہلے کام کرنا ہے ہمارے دیس سے لئے کیا جو جو بہتر ہر چیز میں جو ہر پرکار کی انساء سکتر میں ہمیں بہت آگے بڑھ کر کر کسی ہم کام کو کم سے کم خرچے میں بہتر سے بہتر قوالیٹی کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں دے سکتے وہاں آپ کو سوچنے بات ہے سانی کی جو آلیڈی ایک میں یہاں پہ بھارت راج سنگھ سامنے میرے بیٹھے میں مجھے دیکھ بہت خوشی ہوئی کہ اتنا پرکار نوو چار اتنے قسم کی نوویشن آپ وہاں پہ کر رہے تھے میں وہاں پہ دیکھ کہ بڑی خوشی ہو تو آپ کو ایک نوو چار ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی نیا سوچنے کی نئی تکنولوجی کا پھریو کر کے نئے طور طریقے نکالنے کی آسکتا ہے کہ کیسے ہم اسی کام کو کم پیسے میں بہتر گروت کا بنا سکتے کم سمی میں بنا سکتے ہمارے پاس چلوکیاں بہت بڑی ہماری آسکتا بہت بڑی ہمیں اگر جو اگر وہ بکشت بننا بکشت بننے کے لئے جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جو کیا ہے اگر ایک سنگل بوچش سوچ نہیں کہ کسی ہمت نہیں انہوں نے سوچا اور آج اس کو ساکار ہو ماننے ان خردی جی نے سوچا اور آج انہوں نے پورا سوچت کیا کاری 26 40 پر ہیٹ یعنی ایک ہزار پورا سی زیادہ پر ایک کڑکا اور کس نے کیا ہمارے کسان بھائی نے کیا پورا سوچت کیا کیا جب نے نئی تکنیکی کیا نئے طور طریقے انہوں نے اپنا ہے نو آچار کیا اس نو آچار کے معظم سے یہ بھی سمجھو تو اگر سوچنے لگے تو کہیں بھی ہماری جیسے بھوار وشو کرما نے جو بنائی جو ہماری جو کیا بشو شریع جی نے جو بات کام کیا ایسے ہم سب کے اندر وشو کرما بھی ہیں ہم سب کے اندر وشو شریع بھی ہیں کیون یہ سوچنے کی بات ہے ہم کیسے اس کو بیوک آج دیش کے بدلتے ہی پریویس میں ہر ایک چاہا وہ انشاء سکتر ہو ہمارے جیون کو اچھا ہمارے انجینئر میں سوچ آ جائے تو پھر تو کوئی طاقت روپ نہیں سکتے پھر تو آپ آگے بڑھتے جائیں تو میں تو آپ سب سے آج کے دن یہ اندروض کروں گا کہ آپ اپنے کو بھاگ سالی سمجھئے کہ آپ اس سمئے میں کارلت ہے جو دیش کا امروط کال چل گولڈن پی ریڈ آس گولڈن پی ریڈ میں بہت کچھ کرنے کا بہت کچھ دینے کا آپ کے پاس موقع ہے موقع کو آپ نہ چھوئے اگر آپ کسی پرکار سے چیزوں کو ایفیشنسی بہتر کر سکتے کو کم کر سکتے پالیٹی کو امپروف کر سکتے ساری چیزیں ہر چیزوں میں جیسے آپ ایسی بیلڈنگ بنائے جو بیلڈنگ ہمارے ادھر صدی پرجا لوگ کو دے سکتے بہتر ان کو چیز دے سکتے ہر چیز میں آپ کو اندر نہیں خود سوچ سکتے جائے آپ انتہین آپ دکھے گا کہ دیش کے نرمان میں بہت بڑا موقع ہے آپ کو جگدان دنے تو میں آپ کو یہ کہ آپ سوہ کے سالی ہیں لیکن سوہ سوہ کے سالی وہ اور زیادہ ہوتا ہے جو اس اوسر کا لاب لیتا ہے اس اوسر کا فائدہ دیتا ہے اپنا سکرون جگدان دیتا ہے تو میں یہ ہی آپ سب سے آوان کرنا چاہوں گا آپ کی آترا جو سہسر آئی آترا ہے وہ چلے اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس سنکل کے ساتھ آگے ہمیں دیش کو نئے نئی چیزیں دیتی ہیں نئے نئے تلتوان ثابت کرنے ہیں نئی چیزیں جس لوگوں کی جنگی آسان ہو لوگوں کا سارا سارا یز آف ڈنگ ڈنس ہو اور ہمارا دیس دو سہت آلی دن دنیا میں جانا جائے میں ایک بار دوبارہ یہاں پہ جو مسئل کان صاحب نے مجھے یہاں پہ یاد کیا دلائیا آپ سب کے بیش سمبوزن کرنے کے لئے اور آپ سب کو میرا بہت بہت مجھے یہ لگانے کے لئے آپ نے کوشش کی منا کر دیا یہ آپ سارے لگا کہ بیٹی ہوئے ہیں میں آپ سے آج کے دن ایک آگ رہ کرتا ہوں جب مجھے کوئی لگانے کی کوشش کرتا تو مجھے بڑا کس ہوتا ہے اپنی بہن آؤ سے شیئر کرنا کرتا اس سے آپ پہشان تو نہیں بن لی اگر آپ یہ سمجھ کہ میں یہ لگا دوں گا تو میرے پہشان میرا پہشان میرے جب تو ہے میرا اور سچی جو ہے اس کو بنا کر کے میں کھوڑا پیدا کر رہا ہوں میں پورے دیش میں ساڑھے ساڑھ 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 دیش ماننی پڑھان ملکی جی نے اب ہی حال میں آپ کو معلوم ہوگا کہ لائس لائس سائل فور ان وارم آج اس پر ہمارے ان وارم نقصان ہو رہا ہے آج جو کلائیمٹ چینج کے بیویس آئے آپ سب کو نظر آ رہے بولنے کی جو رکھ نقص سمیہ سن بارس نہیں ہو نقص بہت ساری ایسی اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں جو پرہ نظری جی ناغان کیا لائف اس ٹائل فور ان وارم مطلب ہوتا ہے ایسا ایسا اپنی جدگی اپنائی جو واسط سناتن سناتنی ہم سارے سناتنی ہیں ہم سناتن میں تو ہمیشہ 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 پریابن کے پریابن کے انکر رہی ہے یہ تو سمی کے ساتھ ہم بھول گئے اپنے آپ کو اور اس لگانے سے آپ کو پہچان تو نہیں لیکن اس کا کوئی یوگ نہیں ہے یا کوڑے میں ایک 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 ایڈ کر رہے کوڑا بڑھا رہے میں آپ سے آوان کروں گا کوڑا نہ بڑھانے کا تارے اپنے جندگی کو ایک فرزہ دیکھیں کیسے ہم ریڈیوز کر سکتے ان چیزوں کو جو ہم کوڑا بننا کوڑا بننا کوئی اس کو پائے لے بڑھانے بڑھانے لیکن کوڑے کو کیسے ہم چیزوں کو ری یوز کر سکتے جسا آپ نے دھنا لیا اب واپس لے کر اس کو رگ دیجئے دوبارہ کس کو کر لیے پھر تیبارہ ہی کھوڑے تیار کر جب ری سائکل کر جب یہ جب یہ چھوٹ جائے نہیں نہیں ایسا ہوتا میں دھتا ہو چلا جاتا 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 کوئی کسی کام ہی آتا اور ری یہ ہمارے پریاورن کے لئے بہت آوشک ہے کلائمت چنج میں ہماری ترگذتہ کلائمت چنج کو روکنے کے لئے جو ہمارا جو ہمیں ایک صحیح واتا ورن جس سے مانو پوری مانو جاتے کے لئے لاغ اس کے لئے بہت آوشک ہے تو میں آپ سے آج کے دن کھاکرے صاحب اور مسرر صاحب آپ سے مجدن کروں گا اس کو تو کئی بار یوز کریے لیکن آگے کلی شکریہ بند کر دیتے بہت 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 آپ کے دن بہت شہر 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 شہر